بسم اللہ الرحمن الرحیم بیہار منجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اخترالیمان صاحب میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب میراج محمد صاحب جناب ریاض الحسن افندی صاحب موزز رکن کانسل صاحب اخمیر عدیم ترے بلدیا جناب ماجد حسین صاحب سالہ ری ملت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب نور الدین اویسی صاحب اور دیگر ذمہ دارانے سالہ ری ملت ایڈیوکیشن ٹرسٹ پنسپلز اساتذہ طلبہ و طالبات بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردنشین ماں اور بہنوں الحمدللہ اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھا اولیاء اللہ کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں نوجوانوں کی دعائیں پردنشین ماں اور بہنوں کی دعائیں میری ماں کی دعائیں میرے بھائی کی دعائیں میرے بہنوں کی دعائیں آپ سب کی دعائیں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر سے آپ کے درمیان میں مجھے لا کھڑا کیا بار بار یہ زندگی دھوکہ دینا چاہتی ہے اور بار بار موت کی چوکٹ تک یا موت تک جاتا ہوں لیکن پھر آپ سب کی دعائیں جو موت سے کھیچ کر پھر سے کام کرنے کے لیے ایک نئی زندگی ایک نئے حوصلے ایک نئی طاقت ایک نئی توانائی بخشتی ہے مجھتنا بھی مجھتنا بھی مجھتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے جتنا بھی آپ کا شکر ادا کرو کم ہے اس لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں لیکن اللہ کا شکر کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھ گنے گار کو منتخب کیا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں لیکن اللہ نے مجھ کو منتخب کر کر مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازہ ہے اور مجھے موحہ دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں اور آپ کی دعائیں ہی ہیں جو بار بار اس کمزور اس کمزور جسم کو ایک نئی طاقت بخشتی ہے آپ کی دعائیں ہیں جو بار بار مجھے آپ کے درمیان میں ایک نئی طاقت ایک نئے عظم و ارادے کے ساتھ لاتی ہیں اور مجھ سے کام کرواتی ہیں میرا روہ روہ میری ایک ایک تانس خرلدار ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کی مسلمان بہنوں کی کہ وہ آپ کی دعائیں ہیں کہ بخید حیات ہوں اور کچھ کام کر رہا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکبر الدین ہوئے تھی اگر سیاست میں ہے تو عزت کمانے کے لئے نہیں دولت کمانے کے لئے نہیں شہرت کمانے کے لئے نہیں اگر سیاست میں ہے تو اپنی آخرت کو کمانے کے لئے اور ہم ملت کہ تاریخ زندگیوں میں ایک نئے اجالہ کو لانے کے لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کیا زندگی کی اندھیروں کو اگر ہم اجالوں میں بدلنا چاہتے ہیں زندگی کی ناکامیوں کو کانیادی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز سے یہ ممکن ہے اور وہ ایک چیز اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے علم ہے اور صرف علم اور علم کے بعد اگر کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنی حق تلفی پر حق کو حاصل کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اتحاد اور مرکز سیاسی کے ذریعے قوموں کی تعمیر قوموں کی تعمیر ایٹوں کی دھیر سے یا مکھی کے تودوں سے نہیں ہوتی قوموں اور ملک کی تعمیر عظم و ارادوں سے ہوتی ہے اور ہمارے پاس عظم ہے ہمارے پاس ارادہ ہے ہم ایٹوں کی دھیر سے ہم کی تعمیر پر یقین نہیں رکھتے ہیں مٹی کے تودوں یا مٹی کے بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بلندی پر ناز نہیں کرتے ہم ان امارتوں کی مضبوط دنیا دوں کے ذریعے ان امارتوں کی بلندی کے ذریعے اپنے عظم و ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور ہم نے ظاہر کیا بتایا کہ صرف رونے چیخنے پکارنے سے حق نہیں ملتا اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو اپنے سفوں سے انتشار کا خاتمہ کرنا ہوگا اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ ہونا ہوگا اگر حق حاصل کرنا ہے تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا اور ہماری بات آج دنیا تصریم کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ہم نے صرف جذواتی تحاریریں نہیں کی یا جذواتی نعریں نہیں دیئے بلکہ ہم نے عملی طور پر کام کیا اور کام کوئی معمولی کام نہیں کیا بلکہ ایک نسل کو علم کی دولت سے آرازتہ کرنے کا کام کیا شاید آج شاید آج ہمارے کام کے نتائج کو کوئی نہیں مانے یا شاید آج ہمارے کام کے نتائج کو کوئی نہ دیکھے لیکن آج سے در ورز واد ہمارے کام کے نتائج کو دنیا دیکھے گی اور اس کو قبول کرنے سے مجبور ہوگی وہ نانحال وہ غریب بچے جو مٹھی نے کھیلا کرتے تھے گندگی میں ہاتھ دال کر وقت کزارتے تھے اور گلیوں میں گالی گلود سیکھتے تھے ان گرد گبار میں اور گندے گلیوں میں پھدکنے والے بچوں کو ہم نے تعلیم کا راستہ بتایا اور ان اسکولوں میں داخلہ دیا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ علم اگر حاصل کرو گے تو علم کے ذریعے تم اپنے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لاسکتے ہو اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور میں پھر سے یہ بات دہراؤں گا کہ حالات چاہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو ان حالات کا مقابلہ اگر تم کو کرنا ہے تو یاد رکھو ان حالات کا مقابلہ تم مایوسی سے نہیں کر سکتے ہوگے ان حالات کا مقابلہ تم خوف سے نہیں کر سکتے ہوگے ان حالات کا مقابلہ اگر تم کر سکتے ہو تو صرف اور صرف علم سے اتحاد سے اور اپنے ایمان کے مضبوطی سے کر سکتے ہو اور آج ملک کے جو کچھ بھی حالات ہیں سیاسی حالات ہو تو ہم کو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے درنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے ہمارے پاس سے سب کچھ نکل جائے تو کوئی غم نہیں دخت نکل جائے تو کوئی غم نہیں تاج نکل جائے تو کوئی غم نہیں ہماری دولت لڑیائے تو کوئی غم نہیں عزت لڑیائے تو کوئی غم نہیں اسمت لڑیائے تو کوئی غم نہیں جان چلی جائے تو چلی جائے کوئی غم نہیں ہے جب کچھ لڑنے دو لیکن خدا کی قسم اپنے ایمان کو لڑنے دے دو تمہاری سب سے بڑی طاحت ہے تو یادت ہے تمہاری طاحت لا الہ الا اللہ تحمد رسول اللہ دنیا ہم کو نہیں ہڑا سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس کلمہ ہے اور دنیا کے پاس کوئی طاحت نہیں کہ اس کلمہ کو شکست دے سکے اس بات کو سمجھو اس چیز کو سمجھو صحابہ اکرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ کلمہ کی طاقت کیا ہے تو رسول اللہ نے اشار فرمایا کہ کلمہ کی طاقت ایسی ہے کہ سچے دل سے صدقے دل سے اگر کلمہ پڑھو تو تم کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتے ہو تو غور کرو ارے اپنے آپ کو کمدور نہ سمجھو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اب ہم کیا کریں گے اب کیا کیا ہوگا ہمارے اوپر ارے چاہے جو ہوتا ہے ہو جائے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہم لدیں گے لیکن اپنے کلمہ کو لٹنے نہیں دیں گے اپنے ایمان کو بچائیں گے یہ عدم ہونا چاہیے تاریخ کے آراخ کو اٹھا کر دیکھو تاریخ کے آراخ کو اٹھا کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئیسی مصیبتیں کئیسی آزمائش اور کئیسی تکالیفیں نہیں آئیں چاہے وہ میدانِ اہوٹ ہو یا طائف کا میدان ہو صحابہ کرام پر کتنی تکالیفیں نہیں آئی چاہے وہ حضرتِ بلال ہو یا کوئی اور صحابہ کرام ہو ارے آج آپ کو ڈرنے یا کھبرانے کے دورت نہیں ہے ہماری اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہے ہمارا کلمہ ہمارے پاس ہے سنتِ رسول اللہ ہمارے پاس ہے صحابہ کی زندگی ہمارے پاس ہے تاریخِ اسلام ہمارے پاس ہے تو پھر ہم کیوں ڈریں ارے ایک وقت ایسا بھی تھا تاتاریوں نے جب حملہ کیا تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی ختم مرار کی بلندی سے زیادہ تھی لاشیں اتنی تھیں اتنی تھیں کہ لاشیں اگر بغداد میں تھیں تو سر رہی تھیں تو ان سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو مناقش تک آتی تھی مطلب یہ کہ اگر ممبئی میں لاش سر رہی ہے تو کراچی میں تک اس کی بدبو آتی تھی ارئیت عالم تھا گدلہ و فراد یہ تانی کم خون بہ رہا تھا لیکن اسلام ختم نہیں ہوا اور آگ اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کو ختم کر لے گا تو تو کیا تیرے جیسے سو آ جائے تو بھی اسلام ختم ہونے محبا نہیں ہے اسلام باقی رہے گا اور میرا ایمان ہے کہ غلبہ اسلام کا ہی ہوگا کامیابی ہماری ہوگی آرزی کامیابی کے نشے میں دھت اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے مالک ہے تو بتا دو ان کو کہ تم اس ملک کے مالک نہیں تم اس ملک کے چونکیدار ہو ہم اس ملک کے مالک ہیں شہری مالک ہیں اس ملک کا مالک اس ملک کا شہری ہوتا ہے اس ملک کے اختیار کہ کرسیوں پہ بیٹھنے والا اس ملک کا مالک نہیں ہوتا آج بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اکبر صاحب کیا ہوگا اب نہ جانے کیا کیا ہوگا ارے جو ہوتا ہے ہونے دو کیا ہوتا ہے ہونے دو دیکھیں گے ہم کو اس بات پہ سوچنا نہیں ہے ہم کو یہ اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے آج سب یہی سوچ رہا ہے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم کیا ہوگا نہیں معلوم ارے چھوڑو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا ہم کو کیا کرنا اس بات پہ وارو فکر کرنی ہوگی اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا ارے آج صرف چیخ میں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا برسہ برس سے ہم کو تعلیم سے محروم رکھا گیا برسہ برس سے ہم کو روزگار سے محروم رکھا گیا برسہ برس سے ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا ارے آج اگر ہم علم کے ذریعے زندگی کے مختلف شعب حیات میں اگر پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے اگر صحت کے میدان میں ہم پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے اگر ہم انجینئرنگ کے میدان میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے ہم ٹکنالوجی کے میدان میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے ہم انفرمیشن ٹکنالوجی میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے ہم ایکانومی میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے ہم اگر صرف میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے اگر ہم تجارت میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے اگر ہم پولیس میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے اگر ہم فوج میں پہنچیں گے تو خدا کی ختم کوئی ہم کو ختم نہیں کر سکے گا اس چیز کو سمجھنا ہوگا میں نام لینا نہیں چاہتا دنیا میں ایک مٹھی برخوم ہے لیکن دنیا کی معیشت کو وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتی ہے اور دنیا کی ہر بری طاقت اس حوم کے سامنے چھکنے پہ مجبور ہوتی ہے آپ نے میرا اشارہ سمجھا ہوگا کس حوم کی میں بات کرنا ہوں میڈیا ان کے پاس تجارت ان کے پاس امریکہ کا صدر بھی ہو تو جھکتا ہے ان کے سامنے کیوں تجارت ان کے پاس ہے معیشت ان کے پاس ہے تعلیم ان کے پاس ہے سنت ان کے پاس ہے آج نہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اینڈا پچاس برس کے بعد ہندوستان کی معیشت میں ہمارا ہاتھ ہوگا سنت میں ہوگا تجارت میں ہوگا تعلیم میں ہوگا اور وقت کی حکمرانوں کو ہمارے سامنے چھکنا پڑے گا سمیہ اکبر الدین اویسی بہت دور سے آ رہا ہے دنیا سمجھ رہی کہ کیا کام کر رہا ہے ارے میں بہت دور سے آ رہا ہوں میری منزل دور ہے لیکن راستہ میں نے تیہ کر لیا ہے اور نانحال چل رہے ہیں اس راستے پر اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن دور نہیں ہندوستان کی صحت کے میدان پر ہمارا غلبہ ہوگا ڈاکٹرز و انجینئرز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ ان اداروں سے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس آئی آر ایس ہم نکالیں گے انشاءاللہ اس اداروں سے ہم تاجرین کو نکالیں گے ان اداروں سے سنتکاروں کو نکالیں گے ان اداروں سے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے اور سید سر سیدوں کو ہم پیدا کریں ہم یہ کام کریں آئی آج ہم کو اور آپ کو حالات کو دیکھنا ہے اور حالات سے مایوس ہونا نہیں ہے مایوسی کفر ہے مایوس نہیں ہونا درنے کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کے لیے اپنے وجود کا احساس دلاؤ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بازاروں میں نکل جاؤ گلیوں میں نکل جاؤ میں یہ ہرگز وقت نہیں کہوں گا کہ جاؤ پسادم کرو میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں میں رہو اپنے بستیوں میں رہو اگر کوئی تمہارے گھر کو اجاونا چاہے گا تمہاری عزت کو لوٹنا چاہے گا تو پسادم نہ کرو لیکن دفاع تو کم از کم کرو دفاع کرنے کا حق ہے تمہارا دفاع کرو اور وہ دفاع کیسے ممکن ہے دفاع اتحاد سے ممکن ہے یاد رکھو اکبر الدین ویسی کی طاقت اکبر الدین ویسی کی شخصیت نہیں اکبر الدین ویسی کا خاصلہ اکبر الدین ویسی کی سوچ نہیں اکبر الدین ویسی کا جنوم اکبر الدین ویسی کے دماغ کی پیداوار نہیں اکبر الدین ویسی کا جنوم اکبر الدین ویسی کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہے آپ کا اتحاد ہے آپ کی دعا ہے اس بات کو سمجھو میں تنہا کچھ نہیں تو آپ بھی تنہا کچھ نہیں آپ اور ہم جب مل جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے تکرانے کی ہمت نہیں کرے گی آج ملک کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں تو خیرباد میں سیاسی جلسوں میں تفسر آ کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم در گئے ہیں کھبر آ گئے ہیں یا مروب ہو چکے ہیں تمہاری کامیابی سے تو اس غلط فہمی میں نہ رہو یہ مسلمان ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ہم درتے تو صرف اللہ سے کسی چائے والے یا چوکیدار سے نہیں درتے آئیں گے جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں درنے یا گھمرانے کے زبط نہیں ہے آج ہم کو بار بار کہوں گا کہ منظم اٹھاؤ متحد ہو جاؤ اگر میں خرصدار ہوں آپ کی دعاوں کا اور میں سوشتا ہوں کہ منہ اور میری اولاد اپنے جسم کی چمڑی کو بھی نکال لے اور اس چمڑی سے جودیاں بنا کر پیروں میں تہنا دے تب بھی میں آپ کے دعاوں کے خرص اور احسان کو ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا میرا مسلمان پریشان تھا رو رہا تھا گرگرہ رہا تھا دعا کر رہا تھا کوئی روزے رکھے تو کسی نے دعائے کی کوئی دستر قائن بھی جائے کوئی سینے غریب کو کھانا کلایا کسی نے کعبے کا طوائق کیا تو کسی نے مدینے میں سرکار کی بارگاہ میں معروضوں کو پیش کیا حیات کے لیے ارے میں ان دعاؤں کفرصدار ہوں اگر میرے اپنوں نے میری زندگی کے لیے دعائیں کی تو مجھ سے نفرت کرنے والوں نے میری موت کی حسرت اور خواہش کو شوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر کیا اور سمجھا کہ اگروں میں اسی مر گیا ہے لوگوں نے کہا مر گیا ختم ہو گیا اے مخالفین اسلام اے دشمنان اسلام دشمنان مسلمان جو میری موت کی خواہش رکھتے ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہو مروں گا تو بہت پساتھ لے کر جاؤ گا اتنی خواہش اتنی نفرت اتنی نفرت خیر جس کو نفرت کرنا ہے کر لے اگبر الدین ویسی تو اپنے بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور نوجوانے کی محبت میں ڈوبا ہوا وہ ایک خیف تھا جس نے لیلہ سے محبت کی تھی اور یہ یہ خیف ہے جو اپنی عوام سے اس سے زیادہ محبت پڑھا اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی بہت کچھ بولنا ہے تھوڑا سنے تو اب تک بے چین ہے ابھی بہت سنانا بخی ہے ختم نہیں ہوا معاملہ ختم نہیں ہوا لیکن میں آپ سے کہوں گا خدا رہا اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ نوجوانوں سے کہوں گا یہ چبوتروں پہ بیٹھو نہ چھوڑو تعلیم کا رخ کرو روزی کا رخ کرو روٹی کا رخ کرو مستقبل کو سرور کا رخ کرو مساددوں کا رخ کرو اللہ کو منانے کا رخ کرو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا رخ کرو اگر آج تم سوچ دو کہ کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تو خدا رہا تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کہ کیا تم میں کمی ہے کونسا وہ گناہ ہے کونسی وہ لا پروائی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا اگر ہمارا عمل سچا ہوگا ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اگر ہمارا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو اللہ ہماری نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ ہمارے راستوں میں بچی رکاوٹوں اور کانٹیوں کو بھی ہٹا دے گا خدا رہا اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ مساجدوں کا رخ کرو نمازوں کا رخ کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو غریب کی مدد کرو بیوہ کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرو یتین کے سر پر ہاتھ رکھو زکاة کس کے پاس ہے کسی اور کے پاس زکاة نہیں ہمارے پاس ہے ارے زکاة برابر سے نکالو حساب سے نکالو زرت مند کی مدد کرو ہر مسلمان کہتا ہے ہم کو حق نہیں ملا ہم کو حق نہیں ملا ارے تم حق کی لڑا حق حاصل کرنے کی جتے کرو ضرور لیکن اس چیز کو نہ بولو کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا ارے آج اتنی بڑی ہماری تعداد ہے کار ہوں کی تعداد ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں غریب اور غربہ زیادہ ہے پریشان حال زیادہ ہے مسیبہ زیادہ ہے لیکن اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے لیے دن میں کم از کم ایک چائے تو ضرور پیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں اس مجمع میں جو اپنی عادت سے مجبور ہے اور طلب کے ہاتھ مجبور ہے کہ پان ڈبے سے ایک سگرٹ یا دی سگرٹ کی ڈبی لے کر ایک چار پانچ سگرٹ تو دن میں پیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہش اور طلب کے لیے چائے کے ساتھ ایک بسکٹ بھی کھاتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دماغ کی تفصیلی کے لیے کھیٹر میں جا کر فلن بھی دیکھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہوا خوری کے ذریعے پیٹرول پمپ میں جا کر ایک اسی روپیے کا پیٹرول ڈالا کے گھوم کے پھر کے سہر و تفری کر کے وہ سکندر آباد کٹا پھر کے یا ادھر پھر کے ادھر پھر کے آتے ہیں میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سہر و تفری کے لیے پیٹرول کے لیے پیسہ ہے چائے کے لیے پیسہ ہے سگیرٹ کے لیے پیسہ ہے اگر وہ انسان روڈ ہو تیس روپیہ دے سکتا ہے اگر ایک ایک گھر سے اگر تیس تیس روپیہ بھی چلے جائے تو ایک ہزار گھر میں سے کتنے پیسے ہوں گے آپ غور کرو ہم ہم کی تعمیر کیسے کر سکتے کیا ہم نہیں کر سکتے میں سگیرٹ پینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سگیرٹ تو آپ نہیں پینے کم از کم پانچ یا دس سگیرٹ پیتے ایک سگیرٹ کا پیسہ دن میں نکال کے دے دو کسی بیوہ کی مدد کے لیے کسی یتیم کی مدد کے لیے کسی مظلوم کے لیے چاہے پینے والے سے کہوں گا ایک چاہے تو نہیں پیتے دو سے تین چاہے تو پیتے ہیں نا اگر نہیں پیتے تو اتنے ہوتل کیوں کھلتے تھے بتائیے ہوتل کا کارو بار اونچہ ہے دوسرا سب سے بڑا کارو بار شادی خانے کتنے شادی خانے کھل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے شادی خانے بڑی بڑی شادیاں شادی خانے کھل رہے ہیں کیا ہم ایک روپیہ نہیں نکال سکتے ارے ایک روپیہ نکال لیں تو مہینے کو تیس روپیہ سال بھر نے کتنے تین سو تین سو ساکھ ارے غار کرا ایک آدمی تین سو ساکھ نکال لے گا گھر میں چار آدمی ہیں تو کتنے پیسے ہم کو زورت ہے کسی کی مدد کی کسی کے سام میں ہاتھ پھیلانے کی زورت ہے نہیں ہے لیکن افسوس یہ سکر یہ قیسیت یہ سوچ ہمارے پاس نہیں ہے اگر یہ سوچ یہ سکر اگر پیدا ہو جائے گی تو خدا کی خسم دنیا کے بڑے بڑے بینک ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم سے بولیں گے کہ ہم کو خرص دے دو ہماری اتنی بڑی آبادی و تعداد ہے دنیا کی تیسری بڑی مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں اور غربت کا شکار مسلمان مفلسی کا شکار مسلمان تکیا کرتے ہیں تو اختیار پر بیٹھے لوگوں سے ضرور کریے ان سے مانگیے ان سے لڑیے وہ آپ کا حق ہے لیکن پہلے اپنے گروہ میں دھاک کر رہو کہ تم نے کہہ دیا ہے اپنے کسی دوسرے ضرورت من بھائی اور بہن کے لئے ارے یہ سکر یہ سوچ ہونی چاہیے افساف نہیں ہے ارے دنیا کہتی اکبر الدین و ایسی کے پاس دولت ہے اللہ اور اس کے رسول کی قسم دولت سے زیادہ اکبر الدین و ایسی کے پاس دل ہے دینے کی حسرت ہے باطنے کی طرف ہے لٹنے کی خائش ہے لٹانے کا ایرانہ ہے یہ ہے کیا دنیا میں دولت منلوں کی کمی ہے کیا دولت میں نہیں ہے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان دولت منلوں کو دل بھی دے دے دولت کے ساتھ کیا لے جائیں گے دنیا سے کیا بابر کچھ لے گیا کیا اگبر کچھ لے گیا کیا ہمائیو جہنگیر لے گئے کیا خلی خطبشہ لے گئے کیا نظام ادخن لے گئے جو ہم لے جائیں گے ارے ہم بھی کچھ نہیں لے جائیں گے ہماری دولت ہم کو ہمارے خبر کی عذاب سے نہیں بچائے گی میری دولت سے بنائے گئے سونے کے عید اگر خبر میں اتار لوں یا دولت سے خریدے گئے ہیرے اور موٹیوں سے اپنے خبر کو بھر لو تب خدا را سمجھو اس بات کو اگر یہاں پہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ مایوس نہیں ہو میری نظر میں سب سے دولت من ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے موٹی ہے ہیرہ ہے میری نظر میں دنیا کا میر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے اس چیز کو یاد رکھو اگر روپیہ ہے باتنے سے ختم ہو جائے گا موٹی ہے ہیرہ ہے باتنے سے ختم ہو جائے گی چاندی ہے باتنے سے ختم ہو جائے گی لیکن علم ایک واحد ایسی دولت ہے جو باتنے سے کم نہیں ہوتی باتنے سے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے آر بار تجبر الدین و ایسین آج اپنی حوم کو وہ دولت دے رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکے وہ دولت حاصل کرنے کی آپ کو ترغیب دے رہا ہے جو دولت کبھی ختم نہیں ہو یہاں تیچر ہیں یہاں تعلیمی آفتہ بچیاں ہیں میں ان سے کہوں گا اللہ نے آپ کو علم کے دولت سے نوادہ ہے آپ اپنے علم کو باتیئے باتیئے علم کو میں نے یہاں کے سکول میں نائن کلاس میں بچے نائن کلاس کے بچوں سے کہوں گا کہ ففت کلاس کے بچوں میں وہ اپنے علم کو باتیئے چھٹویں کلاس سے کہوں گا کہ وہ باتیں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ان پر جاہل دکھائی دے تو اس کو دولت یہ علم سے آراستہ کرو ارے علم آئے گا تو شعور آئے گا علم آئے گا تو سوچ بدلے گی علم آئے گا تو سلیخہ آئے گا علم آئے گا تو جہالت جائے گا علم آئے گا تو کامیابی ملے گی علم آئے گا تو دنیا کو جھکنے پر مجبورت ہونا پڑے گا خدا را سمجھو یہ بات آج یہ جونئر کالیج کی بیلنگ کا سنگے بنیاد کیوں پہلے میں نے سکولوں کا آغاز کیا اب جونئر کالیج کئی غریب بچے بچیاں ہمارے سکول میں داخل آ لیتی ٹینڈ کے بعد ان کے والدین کی معاشی پریشانی کی وجہ سے وہ تعلیم کو ترک کر دیتے چالیس ہدا روپیہ سالانہ خرچاتا ایک بچے کو پڑھانے کے لیے سہی ہے نا کم از کم ایک پچیس ہدا تو ہے نا بیس ہدا تو ہے نا پھر ہزاروں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے تو ہمارے بچے پاس ہونے کے بعد تعلیم چھوڑے ہیں تو ان بچوں کو تعلیم چھوڑنے سے روکنے کے لیے یہ جونئر کالیج کے بیڈننگ کا سنگے بنیاد ہو رہا تاکہ غریب بچے جو تعلیم کو چھوڑتے ہیں وہ تعلیم کو نہ چھوڑے تعلیم کو جاری رکھیں یہاں پہ بیٹھیں میری ماں سے کہوں گا خواتین سے کہوں گا بچوں کے تعلیم تو ضرور توجہ دو لیکن لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دو میری آپ سے درخواست لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو لڑکی پڑے گی تعلیم یافتہ ہوگی گراج ویک ہوگی تم اپنے آنے والی نسل کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ کریں لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو پڑھنے دو گراجویشن کرنے دو مجھے ایک لڑکی ہے مجھے ایک لڑکی ہے اور یہ ایک لڑکا ہے میں نے ان کو کبھی بھی تعلیم سے نہیں رکا میری بیٹی میری بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے لا پڑھ آئی ہے اور پہلے سال کا اس کا ریزلٹ کل آیا اور وہ اپنی یونیورسٹی میں تاپ کرتے ہیں اور کامیاب ہوئی مجھے خوشی ہوئی مجھے خوشی ہے اور آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ میرا بیٹا ہے میرے خیال رکھنے کے لیے دمائیں دیتا ہے میرا تھوڑی تھوڑی دیر کو بلڈ پریشر سے کرتا ہے سب کچھ رکھتا ہے میرے ساتھ ہیں سائے کی طرح تو دوسری طرف میری بیٹی لرکی ہے اس کو بھی اکیلہ نہیں چھول سکتا تو میری بیوی میری بچی کے ساتھ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کی صحت اتنی خراب ہے قبیت اتنی خراب ہے اکیلے کیسے رہیں گے ارے میری صحت کا خیال رکھنے کے لیے حیدر آباد کے یہ مسلمان ہیں یہ دہنے ہیں یہ نائے ہیں تو آپ غور کرو میں اپنی سہت کی پڑھوہ نہیں کرتا مجھے سکر ہے تو میرے بچی کے خوابوں کی تقنیل کے اس کے علم کو حاصل کرنے ارے یہی سکر آپ میں بھی ہونی چاہیے یہی سکر آپ میں بھی ہونی چاہیے میں بار بار کہہ رہا ہوں علم 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 اکبر الدین ویسی کو نہ عزت چاہیے نہ شورت چاہیے نہ طاقت چاہیے اکبر الدین ویسی کو اگر کچھ چاہیے تو چندران گھٹے کے ہر گھر میں علم کے دیئے کی روشنی کو جلتا ہوا دیکھنا یہ مجھے سکر ہے یہ میری خواہش ہے ہندوستان گھومنے کی خواہش نہیں ہندوستان میں جا کر مخاطب کرنے کی حسد نہیں ہندوستان میں عزت یا شورت کرنے کی خواہش نہیں اب اگر کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ چندران گھٹے میں سو فیصد تعلیم یافتہ میرے لوگ ہو جائے بچے ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرو یہی میرا مقصد یہی میری زندگی کی خواہش ہے اور کچھ نہیں خدارہ خدارہ منظم ہو جاؤ متحید ہو جاؤ اور ایک اپیل کروں گا آخر میں یہ اسکول یہ عمارتیں غریبوں کے لئے اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ان سے درخواست کروں گا خدارہ اگر آپ میں استطاعت ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی لیکن پھر بھی آپ اس اسکول میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں بغیر فیض میں تو میدانِ حشر میں آپ کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا کہ آپ نے غریب کا حق مارا ہے غریب کا حق مارا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا آپ نے ایک یتین کا حق مارا ہے ایک بیوہ کا حق مارا ایک مطلقہ عارض کا حق مارا ایک غریب کا حق ماریں گے تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے میں نہیں جانتا کون کتنا غریب ہے میں تو نہیں جانتا درخواستے آتے ہیں لے لیتے ہیں خورا اندازی ہوتی ہے جس کو ملا اس کو دے دیتے ہیں میں اپنے پسند سے کسی کو نہیں دیکھوں خسمت نصیب اٹھتا ہے خدارہ سمجھو میرے الیکشن میں وعدہ تھا لوگ بور رہے ہیں اکبر صاحب بیمار تھے اس واسطے اٹھ کر آئے نہیں الیکشن میں وعدہ تھا یہاں سے ہی وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا سلیم بک صاحب حافظ صاحب نہیں کیا مگر صاحب کہا تھا کہ یہاں پہ ایک جونئر کالیج بنا ہوگی وہ اور لوگ ہوں گے جو باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے وہ اور ہوں گے جو باتیں کرتے کرتے اختیار پہ آ جاتے ہیں وہ اور لوگ ہوں گے جو من کی باتیں کرتے کرتے بے وحو بناتے ہیں لیکن اکبر الدین ہوئے تھی زبانی جمع حرج نہیں کرتا صرف باتیں نہیں کرتا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جنیا کرتا ہے اب یہ جونئر کالیج بھی بنے گا للیتہ باغ میں ایک اور ایک سکول بھی بناوں گا بلہ بڑے کا کیمپس بھی کھولوں گا حافظ بابا نگر میں ایک اور ایک سکول بھی بناوں گا اگر بناتے بناتے مر گیا تو میری اولاد ہے میری اولاد میرے خوابوں کو تکمیل کرے گی ان نامکمل امارتوں کو مکمل کرے گی میں مر جاؤں تب بھی میرا بیٹا میری بیٹی ملت سلامیہ کے اس تعلیمی مشن کو جاری رکھیں گے اور میرے نام کو زندہ رکھیں گے اور علم کی روشنی ہم کرتے رہے ہیں میں سارے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر اسے بالخصوص میرے صدر نخیب ملت بارستان صدود دین ہوئی سی صاحب کہ میں اتنا بیمار طبیعت حراب ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو نبھاتے رہے اور دعا کرتے رہے میں ممنون ہوں میرے ساتھی عراقین اسمبلی کا احمد پاشا خادری صاحب کا موظم خواہ صاحب کا میرات صاحب کا احمد بلالہ صاحب کا ریاض الاسنہ فندی صاحب کا کوسر صاحب کا نمتاز عمد خان صاحب کا منلس کے عراقین بلدیا کا منلس کے کارکنوں کا آپ کی دعاوں کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کا میں نے سارے ورکروں کا شکریہ آپ نے دعائی کی اور پھر آنڈرہ پردیش کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ کہ آپ نے نہیں دعا کی آنڈرہ پردیش کے سابق چیف منسٹر کا بھی شکریہ چندرہ بابو نیڈو صاحب کا موجودہ چیف منسٹر وائز جگن مہن رڈی کا بھی شکریہ میں نے حیدر آباد کے ہندو دوست اصحاب میرے ہندو دوست جنہوں نے میرے لئے دعائے کی مناظر میں بھی دعائے کی میں ان کا بھی شکریہ رہا ہوں ان کا بھی ممنوع وہ کرسلین دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ وہ سکھ دوست جنہوں نے دعائے کی ان کا بھی شکریہ اکبر الدین ویسی نفرت پہ یقین نہیں رکھتا اکبر الدین ویسی محبت پہ یقین رکھتا لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزار ہو گئے اور یہ مات کی چاکٹ پہ بھی کھلا رہا تو یہ آواز کی آواز کی یہ طاقت اور یہ الفاظ کی آتیش نوائی کبھی نہ کم ہوئی نہ کم ہوگی یہ ہمت یادم ایسا ہی رہے گا یہ جنون آخری وقت پک ایسی زندہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو کمزار نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی دولت اس اکبر الدین ویسی کو خرید نہیں سکتی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اکبر الدین ویسی کو مروف کرے اکبر ویسی صرف درتا ہے تو پاک پروردگار اللہ ہے اور کسی سے نہیں زندہ رہوں یا مر رہوں اس کی پرواہ نہیں کون جانتا ہے کیا یہاں بیٹھے ہیں لوگ جانتے ہیں کیا ایک دن بعد یا ایک مہینے کے بعد آپ زندہ رہیں گے کیا ایک گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے ایک منٹ کے بعد رہیں گے کوئی نہیں جانتا ویسے میں بھی نہیں جانتا لوگ برے نئی بیمار ہے ایسا ہے ارے بیمار جسم سے ہو دماغ و دل سے بیمار نہیں ہو آلاس سے بیمار نہیں ہو یہ دماغ میں جنور ہے یہ دماغ میں فکر ہے یہ دل میں طرف ہے جسم ساتھ دے گانے دے لیکن عظم وہ ارادہ اطلاع ہے کہ کنگ اور جسم کو بھی توڑا سکتا ہوں اتنے ہمت ہے مجھ میں اور آپ کی محبت ہے نا تو دورنا تو پڑے رہا ارے جب جب سگ جاتا ہوں جب جب الانز لڑکھڑاتی ہے جب جب ہمت ٹوٹتی ہے تو آپ کی نعروں کی گونج ایک نیا حوصلہ دیتی ہے نئی ہمت دیتی ہے نیا طاقت دیتی ہے چلو آج ہم پھر بتا دیں اس دنیا کے چوکیداروں سے دنیا کے چائے والوں سے کہ پھر سے ہم ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں اور بتائیں یہ تمہارا اکبر اول تھی ابھی زندہ اور مضبوط ہے نعرہ نعرہ تگری نعرہ تگری نعرہ تگری نعرہ تگری سیکھلے دیکھنے والے ہم خائف نہیں ہے ہم تو اب اور کمرکز کے تیار ہیں تجھ سے لڑنے کے لیے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمین وہ چھتا لے geliyor